آج ہم صدقہ فطر اور فیدیہ کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو مفتی آنے کرام نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کتنا جو ہے نا آپ نے اس طرح فیدیہ دینا ہے اور فطرانہ دینا ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں دیکھیں اجناس کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو گندم کا آٹا ہے وہ دو کلو یعنی چکی والا آٹا ہونا چاہیے تو وہ دو کلو تو اس کی جو رقم پڑھ رہی ہے یہاں پہ وہ تین سو بیس روپے ہے تو اگر آپ فیدیہ دینا چاہتے ہیں پورے تیس دن کا یعنی جو مریض لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ سکے تو ان کا روپے بنے گا جی چھانوے سو روپے تو اس کا جو کفارہ بن رہا ہے وہ انیس ہزار دو سو روپے بن رہا ہے اور کفارہ جو ہے قسمی وہ بن رہا ہے بتیس سو روپے تو جو جو ہے وہ چار کلو آپ کو دینا ہوں گے اور اس کا جو فطرانہ ہے وہ چار سو سو روپے ہے اسی حساب سے فیدیہ اس کا جو ہے چودہ ہزار چار سو روپے بنے گا کفارہ جو ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے بنے گا اور کفارہ جو قسم ہے وہ چار ہزار آٹھ سو روپے بنے گا اسی طرح خجور جو ہے وہ چار کلو دی جاتی ہے تو اس کے اٹھائیس سو روپے بنے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے فیدیہ جو ہے اس کا بنے گا چوراسی ہزار روپے اور اگر آپ نے کفارہ دا کرنا ہے تو ایک لاکھ اٹھ سوٹ ہزار روپے بنے گے کشمش جو ہے درجہ اول کی وہ چار کلو جو ہے چونسٹ سو روپے کی ہے اور کشمش جو ہے وہ درجہ دوم چار کلو وارتالیس سو روپے میں یہ آگے پھر اس کا فیدیہ اس حساب سے اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو تیس رو 장 woke ایک لاکھ بانوے دار روپے بنے گا اول درجہ اور درجہ دوم کا جو ہےنا ایک لاکھ چوالیس ازار روپے بنے گا اور کفارہ جو ہے اس کا تین لاکھ چوراسی ازار روپے بنے گا اور درجہ دوم کا دولاک اٹھاسی ہزار روپے گا اور کفارہ قسم جو ہے وہ چونسٹھ ہزار روپے بنے گا اور درجہ دوم کا اگر کوئی دینا چاہے تو اٹھالیس ہزار روپے گا تو یہ ترتیب تھی تو بہرحال یہ اب تھوڑی سی میں آپ کو وضعات بھی اس کی بتا دیتا ہوں کہ یہ یعنی فطرانہ جو ہے یہ فدیہ اور کفارات کی کم از کم مقدار ہے ہم نے تمام ناس کا حوالہ اس لیے دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر نعمت دولت سے نوازا ہے وہ اپنی حصیت مطابق فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَطَوَّ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُن اور جو کوئی خوشتیلی سے زیادہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے تو فدیہ جو ہے دائمی مریض یا انتہائی ضعیف العمر افراد کے لیے جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اور بظاہر ان کی بحالی کے اثار بھی نہ ہو عارضی مریض یا مسافر یا جو مرج یا سفر کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھے ان پر صحت یاب ہونے یہ سفر سے واپسی پر اپنی سہولت کے مطابق قضاء ہے جو روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر توڑ دے اس پر کفار ہے اور وہ ساٹھ مسلسل روزے اور ایک روزے کی قضاء ہے اگر یہ روزہ رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر مالی کفار ہے تو یہ پچیس مارد دوہزار تیس کا دارالافتاز سے مفتی منیبر امان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوئے تو امیدہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ